اللہ اکبر اللہ اکبر عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں ہمارے یہ کام کرنے کا مقصد نہ تو سیاست ہے نہ ہی کسی بھی مذہب فرقے کی دلازاری ہے صوفیزم کا پیغام ہم ہر مذہب اور فرقے تک پہنچاتے ہیں کچھ ساتھیوں نے کچھ ویورز نے اعتراض کیا ڈریکٹلی میرے اوپر کہ آپ کی داڑی نہیں ہے یا ان کے سوچتے ہوں گے انسانی بہت برا ہے تو اس کا جواب دینا چاہتا ہوں میں نے کب کہا ہے کہ میں اچھا ہوں میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں ولی ہوں میں نے تو نہیں کہا اس بات کا میں خود شاہد ہوں جو ویورز ہیں جو یہ چیزیں دیکھتے ہیں جو چیزیں عمل کر رہے ہیں یہ مجھ سے افضل ہیں مجھ سے عالی ہیں اس میں بھی شک نہیں ہے پھر آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حکمت مومن کی میراس ہے کافر سے ملے تب بھی لے لو حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے جہاں سے ملے اٹھا لو اگر آقا کا فرمان یہ ہے کہ حکمت حکمت کی باتیں کو چیزیں اگر آپ کو نان مسلم سے بھی ملیں کافر سے بھی ملیں تب بھی لے لو میں پھر بھی گناہگار مسلمان ہوں میری مثال اس جیسی ہے کہ جیسے ٹریفک کا ایک کانسٹیبل ہوتا ہے ٹریفک پولس کا دھوب میں سڑتا ہے دھوب میں ٹھہرتا ہے اگر آپ غلط راستہ جا رہے ہوں تو سیٹی مارتا ہے روکتا ہے اور آپ کو ڈریکشن دیتا ہے کہ رستہ یہ ہے اگر آپ اس رستے پہ جائیں گے تو منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھنے والے وی ایٹ میں بیٹھنے والے پرادو میں بیٹھنے والے سرف میں بیٹھنے والے بڑی گاڑی میں بیٹھنے والے لوگ جب اس کے اشارے پہ جب رخ کرتے ہیں تو اپنی منزل مقصود کو پا لیتے ہیں تو میری مثال بھی ویسی ہے کہ میں ڈریکشن دے رہا ہوں کہ یہ ڈریکشن ہے یہ قلب ہے یہ روح ہے یہ لطائف ہیں یہ آپ کے اندر کے جہانبند ہیں اگر آپ اس کو بیدار کریں گے کوشش کریں گے تو یقین کریں آپ وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں وہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں جو میں نہیں کر سکتا وہ مقام وہ چیزیں وہ مراتب وہ منزلیں وہ عشق وہ آپ کو ملنا ہے اگر اس کے اوپر میں مزید کوئی اپنی دلیل نہیں دے سکتا کہ میں آپ سے افضل یا آلہ ہوں میں حق پہ ہوں جو چیزیں ہیں میں جانوں اور اللہ جانے لیکن جو چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں جتنا آپ مجھے گناہگار سمجھیں یا جتنا آپ مجھے برا سمجھے ہو سکتا ہے تنہائیوں میں میں اس سے کئی گناہ زیادہ برا ہوں تسلیم کر رہا ہوں لیکن جو باتیں میں بتا رہا ہوں آپ کو کوئی بھی نیک انسان کوئی بھی مفتی سب سے بڑا مفتی بھی مفتی آزم پاکستان بھی آپ کو یہ چیزیں نہیں بتائے گا یہ ڈریکشن نہیں دے پائے گا تو اس گناہگار کی یہ آجزی اور انکساری کے ساتھ التجاہ ہے کہ ان چیزوں کو اپنائیں تجربہ کر کے دیکھیں پریکٹیکل کر کے تو دیکھیں کیا آپ کے اندر یہ خزانے پوشیدہ ہیں یا نہیں ہیں اگر اس گناہگار کے کہنے پہ اگر آپ کو وہ خزانے مل جائیں تو میرے لئے دعا کر دیجئے گا آپ اپنے گھر خوش اور میں اپنے گھر خوش مجھے اس سے بڑھ کر اور غرض بھی نہیں ہے نہ آپ کے فنڈ کی غرض ہے نہ آپ کے پیسے کی غرض ہے نہ آپ کی دولت پہ نظر ہے نہ آپ کی پوسٹ پہ نظر ہے اپنے گھر رہیں خوش رہیں آباد رہیں لیکن اندر کے خزانے جو ہیں وہ میرے نہیں ہیں بلکہ آپ کے خود کے ہی ہیں وہ چیزیں اگر آپ کو مجسر آ جائیں تو آپ دنیا میں رہتے ہوئے بہت بلند مقام حاصل کر سکتے ہیں تو لہذا میری طرف سے یہی ہے کہ جو بھی ویورز ہیں مجھ سے آلہ مقام بھی رکھتے ہیں مرتبہ بھی رکھتے ہیں لیکن اللہ کے نام کو آپ نے نہیں چھوڑنا مجھ پہ اعتبار نہ ہو تو چھوڑ دینا لیکن رب کے نام پہ اعتبار کیجئے گا خدا کے نام پہ اعتبار کیجئے گا کہ یہ نام نہ تو آپ کو گمراہ کر سکتا ہے نہ غلط جگہ پہ لے کے جا سکتا ہے یہ نام وہ نام ہے رب کا جو آپ کو اپنا عشق بھی اتا کرے گا اپنی ذات تک رسائی بھی دے گا اس نام کو عزمہ کے دیکھیں دل کی دھڑکنوں میں ہر وقت اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے لیٹھتے دل کی دھڑکن کے ساتھ ذکرِ الہی جاریوں ساری رکھیں آنکھیں بند کریں توجہ دل کی جانب رکھیں دھڑکنیں محسوس کریں اور ساتھ ساتھ پڑھیں اللہ ہو 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 لا اله اللہ محمد صلی Arsenal اللہ اکبر اللہ اکبر